ایک پاڈکاسٹ ہے پاکستانی جو مجھے اپنے پاڈکاسٹ پہ بلانے کے تینچہ مرتبہ کوشش کر چکے ہیں اور ہر دفعہ میں نے نا ہی ہاں نہیں بولا نا بھی نہیں بولا میں نے ترخواہ دیا کیونکہ اگر سٹریٹ اپ نہ بول دیا تو وہ پھر یہ ہو جائے گا کہ وہ ہو یہ تو ایسے ہیں اور یہ وہ سو جگہ جا کے اور بچ کریں گے مجھے وہ چاہیے نہیں میں بھلا بیزی ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے یہ وہ ابھی ایسا ایسا کر کے ترخواہ دیا that's part one of the story یہ بات آپ کا یہاں پہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ میں honest to god دل پہ حاضر رکھ کے بول رہا ہوں کہ میرے نہ جانے کی وجہ صرف ایک ہے کہ جب ہوسٹ کو پوری دنیا کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں سب کچھ ہی پتا ہے تو میں وہاں جا کے کیا ہی کوئی اچھی conversation کرلوں گا بس وہ ایسا لگے گا کہ interrogation ہو رہی ہے rather than an intellectual conversation that was not comfortable نا بولنا بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا ابھی نہیں بیزی ہیں تو قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میں ایک اور podcast پہ تھا اور وہاں پہ host نے بولا کہ ان کی podcast بڑی سنجیدہ ہوتی ہے اور وہاں پہ میری حسی نکل گئی اور مجھے پتا ہے کہ یہ جب دیکھ رہا ہے سامنے والا تو اس کو لگے گا کہ یہ میرا مزاق اڑا ہے لیکن قسم خدا کی وہ کہانی یہ تھی کہ ایک ہمارا الگ بات ہو رہی تھی podcast سے پہلے اسی بندے کے بارے میں اور جب ان کا نام آیا تو میری حسی نکل گئی اللہ کو حاصل ناظر جان کے بول رہا ہوں کہ میں نے اس بات پہ حسی نہیں نکلی میری کہ وہ بندہ اچھی podcast نکل رہا تھا podcast is very nice but I just don't feel comfortable going لیکن سامنے والے بندے وہ برا لگ گیا یہ میری توہین کی گئی ہے یہ میری عزت اچھا لی گئی ہے and then they reacted I think اس میں کوئی غلط بات نہیں دی کیونکہ وہ لگی ایسا رہا تھا کہ ادھر سے بندے نے بولا کہ وہ سنجیدہ podcast کرتے ہیں اور ادھر عرفان کی حسی نکل گئی تو it came out that way تو اس کے بعد سامنے والی party reacted اور ان کا react کرنا بنتا تھا جو بات تھا بھائی مطلب وہ چیز دیکھی ایسی رہی تھی کہ عرفان نے بہت غلط بات بولی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بولا انہوں نے اپنے closed facebook group میں جا کے ایک post ڈالی کہ آپ لوگ سب کہتے ہو نا کہ عرفان کو بلاؤ عرفان کو بلاؤ اب آپ مرے جارے عرفان کے بیچے آگے Albert Einstein کا quote آیا کہ the only thing more dangerous than ignorance is arrogance تو یہ انہوں نے اپنی audience کو بتایا کہ arrogant لوگوں کو ہم نہیں بلائیں گے audience کو بھی سمجھ audience آگے مجھے گالیاں دے رہی ہوں آپ ہے آپ ہے سب بول آپ ہے سب بول آپ mental health کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ ہے سب بول اور مجھے نا یہ سب دیکھ کے اچھا ہی لگ رہا تھا کہ ایک چیز ایک تو بات ہے نا کہ آپ پھڈڈال ہو پھر آپ consequences برداشت کرو لیکن میرا وہ intention تھا ہی نہیں وہ ایک دو بھائیوں میں misunderstanding ہو گئی تھی تو میں نے وہ podcast host کو message کیا کہ بھائی میرا کوئی اس intention نہیں ہے اور اصل میں کہانی یہ نہیں ہوئی تھی اور اگر آپ کو برا میں نے اس طرح کہ مجھے exact loves یاد نہیں ہے لیکن میں نے ان کو بڑی ہی ندامت کے ساتھ message کیا تھا کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ ایک چھوٹا اسی confusion ایک youtube بھڑا بن جائے تو نیچے وہاں اس بندے نے پوری explanation لکھی ہے جو آپ سوچ رہو تو ویسا نہیں ہے دو تین سال ہو گئے اس بات کو آج تک reply نہیں آیا آج تک reply نہیں آیا کوئی نہیں چلو اپن نے تو اپنی طرف سے دل صاف کر لیا تو ایک بندہ آپ سے معاملہ سلجھانا چاہ رہا ہے اس کو آپ نے تین سال کے لیے scene zone کر دیا اور تین دو ڈھائی سال ہو گئے میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی کوئی text نہیں ہوئی کوئی ملقات نہیں ہوئی پھر ایک ہفتے پہلے دو ہفتے پہلے مجھے ایک خاتون کا میسیج آیا کہ ہیلو میں ان کی بزنس مینجر بات کر رہی ہوں اور ہم اپنی باڈکاسٹ لے کے آ رہے ہیں آپ کی شہر میں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے لوگ آ چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں تو کیا آپ آنا چاہیں گے تو پہلی بات تو مجھے اچھی لگی کہ یار اتنی دو بندے میں تپڑو کہ وہ پرانی والی بات کو اور نمبر ہے نہ میرا تو خود انوائٹ کرے یہ مجھے تھوڑا آف لگا لیکن پھر بھی میں نے ان کو میں نے سینزوں نہیں کیا ان خاتون کو بھی میں نے ان کو ریپلائی گیا کہ thank you so much for getting in touch but due to prior commitments i won't be able to make it i'm really sorry and yeah thank you bye bye so i'm sure this story will be screen recorded and discussed in that group and shared and it's been بہت لمبے لبے سب سے رہ ہوں گے تجزیہ ہوگا تو I wanna leave all of you آپ لوگ جو یہ سٹوری دیکھ رہے ہیں and specifically people in that community with this one last message آئنسٹین سے لے کے یہاں یار میں آج کل سائلنڈ موڈ پہ نا یوٹیوبرز کو کین سٹوری دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا دل کرنے کے یوٹیوبر باکسنگ سٹارٹ ہو جائے یار یوٹیوبر باکسنگ سٹارٹ ہوگی پاکستان میں یار ابھی سٹارٹ کرو اور نا مجھے تھوڑی سی احساسے کمتری ہو رہی یار کہ میرے ساتھ کسی کو کیوں پھڑا نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بندہ کوئی مجھے کوئی کال آؤٹ نہیں کر رہا تھا بھائی کوئی پھڑا کرنا چاہتا ہے پلیز آجیں پھڑا شٹا کرتے ہیں ملکے کوئی زرہ ریونیو شیبنیو بناتے ہیں یار ایک پھڑا ہو سکتا ہے ایک بندہ ہے جو کہ ایک بندہ ہے ایک فود بلوگر ہے جو کہ چھاپتا ہے میری فود کے فود کے سٹائل کو لٹری لاہور گئے چھاپتا ہے رانبزا صاحب نہیں ہے ایک اور بندہ ہے آرے جس تو جگر ہے نا ایک اور بندہ ہے مسٹر حمزہ بٹی what do you want لڑائی کرنی ہے جگڑے کرنی ہے okay i challenge you for a fight you know میں سوچ رہا ہوں یار کہ کس سے لڑائی کی جا سکتی ہے رانبزا صاحب تو کوئی سی نہیں مجھے مار دے گا تمہوری مجھے مار دے گا جنیر بھائی سے بھی مار پڑ سکتی ہے مجھے ارفان تو آج کے لارڈٹی جم کر رہے ہو تو بیسی مار دے گا یار دو لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے مجھے سمجھ آگیا ہے ایک آڑ بھائی واسف نمبر ٹو آمیر بھگا ساتھ آپ دونوں کے میں کال آؤٹ کر رہا ہوں ٹریپل تھریڈ مچ کے لئے رسلمانیا پہ یہ میرا سٹوڈی ہے واسف اور حمزہ تو یہاں پہ چوپسو ہڈی آگیا ہے یہ ہم مطنوں کا ساتھ لگا ہے یہاں پہ پھر ہم کریں گے ٹریپل تھریڈ یہ بلکل بہت اچھی سٹیٹ سیٹ دو ٹن کے اسی بھی تھنڈی وینگ لگے گی گرم وینگ لگے گی بہت دیکھو کہ لڑائی کرو آنی ہے تو آپ کو اپنے اپنے ویق پوائنٹس پتا ہونا چاہے لانگ جا تو دپ پر ہماری آرے تو مجھے آمی بھائی ویق پوائنٹس باتا ہے میں کونگا اگر آپ ہاریں گے میں آپ کو کوکنگ کرنے کا موقع دوں گا تو آمی بھائی 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 بھائی